بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین دوستو بھائیو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے انسانوں میں آپ اللہ تعالی نے سب سے زیادہ آپ کو چن لیا تھا اسی طرح تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کو اور صحابیات جو زمانے کی خواتین تھی صحابیات اکرام کا نام جو ہی زبان پر آتا ہے انسان ذہن و دماغ پر ان پاک باز اور نیک صفت خواتین کی یاد سے موتر اور ترو تعدہ ہو جاتا ہے جنہیں اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد کے لئے انتخاب فرمایا اور ان کے اخلاق و کردار کی تعریف ہی نہیں فرمائی بلکہ ان کو اپنی رضا مندی کا پروانہ عطا فرمایا صحابیہ اکرام جیسے چنندہ لوگ تھے ویسے صحابیات باکمال اور نیک تینت خواتین تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور صحبت کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے کبھی اپنے گھر کے رجال سے تو کبھی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام سیکھا پھر روشن ستارے بن کر اپنے گرد و نواح کی روشنی گرد و نواح کو روشنی بخشی اور علم و عمل اور فقہ و فہم کے ایسے اسرار و رموز چھوڑے کہ بہت سارے رجال بھی ان کے سامنے پیچھے ہو جائیں ام المؤمنین عاش رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ام عمارہ سیدہ نیسہ سیدہ خدیجہ سیدہ فاطمہ ام المؤمنین حفظہ ام المؤمنین زینب ام زیدہ حمنا بنت جہش وغیرہنہ فہم و ادراک اور علم و فقہ کے ایسے موطی بکھے دے کہ ان کے دمانے کے لوگوں نے انہیں چن کر اپنے دامن کو بھرا اور رہج دنیا تک کے لئے محفوظ کیا اہدہ رسالت کے ان نیک صفت خواتین نے گھر کی چار دیواری کے اندر خود کو محدود نہیں کیا بلکہ انہوں نے بے شمار ایسے کام انجام دیے جن سے ان کی علالعظمی مذہب اسلام کے لئے جان نساری پیغمبر اسلام کے لئے جذبہ قربانی اور جذبہ فدائیت کا اندادہ ہوتا ہے آپ غزوات کی تاریخ پڑھیں ان میں خواتین بڑی تعداد میں شرکت فرمایا کرتی تھی اور اسلامی فوج کے لئے پانی کا بندوبست نیز زخمیوں کے لئے مرہم پٹی کا کام کیا کرتی تھی مساجد میں قائم ہونے والے اپنے دینی دروس اور مجلسوں میں شرکت کیا کرتی تھی بھرپور استفادہ کرتی تھی احادیث اس بات پر بتا دیتی ہیں کہ خواتین گھروں کے علاوہ کھیتوں اور کھلیان میں بھی جا کر جانوروں کو چارہ بھی دلائی کرتی تھی اہدہ رسالت میں عالماء اور فاضلہ صحابیات گھروں میں علمی مجلسیں بھی مناقض کیا کرتی تھی جن میں دیگر صحابیات بڑی تعداد میں شرکت فرما کر استفادہ کیا کرتی تھی دفاع موس رسالت دفاع موس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جنگوں میں سب کچھ لٹا دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخیر و آفیت ہونے پر بڑے سکون پر بڑے سکون اور اتمنان کا اظہار کیا کرتی تھی یعنی آپ کے ہوتے ہوئے تمام مشکلات اور مسائب حیج اور کم تر ہیں آپ چشم تصور کا استعمال کریں اور سوچیں کہ وہ سطورہ صفات خواتین تھی جب ان میں سے کسی غامی دیا سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو بارگاہ رسالت میں آ کر غلطی کا اعتراف بھی کرتی اور ان کی سزا بھی پرداشت کرتی سلح حجبیہ کے موقع پر یاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ سے کچھ خوشاتوں پر بیعت کرتے ہیں جو کہ صحابہ اکرام پر نہایت گران گزرتا ہے جن کا اظہار عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلالی انسان یہ کہہ کر کرتا ہے فی ما نعتید دنیعا فی دیننا یعنی ہم دین کے معاملے میں زلت اور اسوائی کیوں برداشت کریں اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حلق اور تقصیر کا حکم دیتے ہیں لیکن جب غموں سے اس قدر نڈھال ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا حتی کہ آپ بے حد پریشان ہوتے ہیں اس موقع پر ایک ام المومنین حضرت صحابیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا مشورہ کام آتا ہے آپ خود پہلے حلق کرالیں آپ کو دیکھ کر سبھی لوگ اس پر عمل کا انجام دیں گے تو اس کے بعد ہوا بھی یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کے عمل کی پیروی کی غرض یہ کہ صحابیات کی زندگی کا ہر گوشہ بڑا تابناک اور بے حد روشن ہے ان کی زندگی میں بعد میں آنے والی خواتین ہی نہیں بلکہ رجال کے لیے مردوں کے لیے بھی اسوائے اور نمونہ انہوں نے چھوڑا ہے ان کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل اور ان کے اخلاق و قدار ہمارے لیے لائقی اتباع ہیں ان کے عادات و عطوار قابل تقلید ہیں ان کے شب و روز عامال و افعال اتباع و پروی کے قابل ہیں صحابیات کی زندگی بے حد تابناک شاہکار قابل رشک لائق اتباع اور قابل تقلید ہے اسلام معاشرہ کے دمنے میں صحابیات نے جو سرگرم رول ادا کیا ہے وہ قابل قدر ہے چونکہ یہ قواتین کی وہ جماعت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت پروان چڑی تھی اور اسلامی تعلیمات کو اس کے اصل مصدر و مرجع سے حاصل کیا تھا اسی وجہ سے یہ جماعت یہ جماعت ہما وقت اصلاح معاشرہ کے لئے کوشہ رہتی تھی اور عمر بالمعروف اور نحیان المنکر کو اپنا فرض منصبی سمجھتی تھی آئیے صحابیات کی اصلاح معاشرہ میں سرگرم رول ادا کرنے کی چند مثالیں صحابیات کی داستان پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے واقعات وہ بڑے سے بڑے ظالم اور حکمران اور گورنروں سے بھی معروب نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ ان کے سامنے بے باقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق گوئی اور بے باقی سے کام لیا کرتی تھی ان کے ظلم و جبر پر تنقید کی ابو نوفل کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کے بعد حجاج بن یوسف اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا جو کہ ان کے فرزن تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور عرض کیا میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ تم نے اس شخص کو دنیا خراب کر دی لیکن اس نے تمہاری آخرت خراب کر دی سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا تھا قبیل ثقیف میں ایک جھوٹا اور ایک ہلاک کرنے والا پیدا ہوگا جھوٹے کو تو ہم نے دیکھ چکے ہیں اور جہاں تک ہلاک کرنے والے کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ تم ہی ہو ابو نوفل کہتے ہیں کہ حجاج اسماء بن توقع صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اٹھا اور دوبارہ ان کے پاس نہیں گیا صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق ہو گئی تھی انہوں نے عدت کے دوران چاہا کہ اپنے باغ میں جا کر خجونیں جمع کریں ایک شخص نے ان کو نکلنے پر ڈانٹ دیا لہذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باغ میں جا کر خجونیں جمع کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم انہیں صدقہ کر دیا کرو کوئی اور نیکی کا کام کیا کرو بیات نے ہنر بندی کی تعلیم دی ہے اور ناکاراپنی سے دور رہنے کا درس دیا ہے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی پہاڑ پر بکریاں چرایا کرتی تھی اچانک ایک بکری کو زخم لگ گیا اس نے اس بکری کو پکڑا اور پتھر سے زبا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کھالو موجودہ دور میں معاشرے میں بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب خواتین کا اسلامی تعلیم سے تہی دامن ہونا اسلامی لباس سے آری ہونا بے پردگی کا مظاہرہ کرنا اور یانت کو فروغ دینا ہے اگر اس پر کنٹرول کیا جائے تو معاشرے کی عادی برائیاں بزاتے خود بہت دم توڑ دیں گی اور ہر طرف اچھے عادات اور امدہ اخلاق بہتر کردار قبول بالا ہو جائے گا صحابیات کی زندگی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مشکل سے مشکل گڑی میں بھی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی اور کبھی بھی غلط خیال اپنے دل و دماغ میں نہیں بھٹکنے دیا صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود واقعہ واقعہ عفق جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کس طرح تھے منافقین نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت سے کھلوار کرنے کا بزدلانہ کام کیا لیکن رب العالمین نے آپ کی برات ساتھوں آسمان سے نازل فرمائی یوں ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ کتب تواریخ میں موجودہ صحابیات کی صیرت اور ان کی با کردار بیوگرافی آپ کو بتائے گی کسی صحابیات کی زندگی میں ادنا صحابی فہاشی اور بےہیائی کا پہلو نہیں دکھائے دے گا صحابیات کی زندگی کا یہ روشن پہلو یقینی طور پر اسلام معاشرہ میں سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے اگر آج بھی اسلامی سوسائیڈی کے خواتین صحابیات کی صیرت کو اپنا لیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو اٹھا لیں پردے کا احتمام کر لیں بے پردگی اور اوریانیت سے تائب ہو جائیں تو یقین جانئے معاشرہ نصف برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی کیونکہ عورتیں ہی فتنوں کی جڑ اور بنیاد بنتی ہیں اسلام معاشرہ کے لئے معاشرے کے اندر لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہونا اسی قدر ضرورت ہے جس قدر انسان کے جسم کے لئے روح کے روح اگر معاشرے میں تعلیم نہیں تو پھر اسلام معاشرے کا تمام کوششیں بے سود اور بیکار ثابت ہوں گی اہد رسالت کی خواتین نے اس حقیقت پر آگاہی حاصل کی اور تعلیم پر خصوصی توجہ دی چنانچہ نسائے اور وعد و اصلاح کی پروگراموں اور مجلسوں میں شرکت کی بلکہ صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کی مزید مواقع کا مطالبہ کیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی احادیث سے مرد حضرات زیادہ استفادہ کرتے ہیں لہذا آپ اپنی جانب سے ہمارے لئے ایک دن مقرر کر دیجئے کہ جس دن ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلان دن فلان دن تم لوگ یقجہ ہو جائے کرو لہذا وہ خواتین جمع ہوتی تھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو تعلیم سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا پھر آپ نے کہا تم میں سے جس خاتون کے تین بچے اس کی زندگی میں فوت ہو جائیں یہ بچے اس کے لئے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے یہ قاتون نے پوچھا اگر دو بچے فوت ہوتے ہیں تو خاتون نے یہ بات دو مرتبہ پوچھی آپ نے فرمایا ہاں دو بھی دو بھی اور دو بھی سعی بخاری سعی مسلم صحابیات اپنی زندگی میں کبھی شرم و حیاء کو آر نہیں بنائی تعلیم حاصل کرنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں انساری عورتیں کتنی اچھی ہیں دین کا علم حاصل کرنے میں وہ شرماتی نہیں ہیں صحیح مسلم صحابیات اسلام معاشرہ کے لئے سب سے زیادہ ضروری کام یہ انجام دیا کہ انہوں نے اپنے اولاد کا بہترین انداز سے تربیت کیا آپ اگر تربیت کے احتمام کے تعلق سے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کا جذبہ دیکھنا ہو تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم کو دیکھئے انس رضی اللہ تعالی عنہم کی پیدائش ہوتی ہے وہ انہیں لے کر دربالت سالت میں پہنچتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ سے دعا کی درخاث کرتی ہیں نیز بہت سارے واقعات وارد ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ان کی مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو تحنیق فرما دیا کریں اسی طرح ام سلیم کا واقعہ بہت دردناک ہے بچہ بیمار ہوتا ہے اسی حالت میں ابو تلہا رضی اللہ تعالی عنہ انہو باہر تشریف لے جاتے ہیں شام میں گھر واپس آتے ہیں ام سلیم سے پوچھتے ہیں کہ بچے کی کیا حالت ہے زیرک بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں کہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے اس کے بعد ابو تلہا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رات کا کھانا پیش کرتی ہیں جیسے آپ پیٹ بھر کھانا کھا لیتے ہیں پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ بچے کو دفن کر دیجئے کیونکہ بچہ قضاء الہی کو لبے کہ چکا ہے خاری سے مسلم کی حدیث ہے کیا اس سے بڑی کوئی اصلاح معاشرہ کی کوئی دلیل مل سکتی ہے کہ صرف اور صرف شوہر کو خوش رکھنے کے لیے انہیں شکم سیر کر کے پھر کھانا کھلاتی ہیں اور پھر پرسکون انداز بچے کی افات کی خبر سناتی ہیں اس میں وعدے طور پر معلوم ہوتا کہ صحابیات نے معاشرہ کی ہمیشہ کوشش کی ہے صحابیات کی زندگی کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے فریدے کو انجام دینے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے حتی المقدور آپ نے کوشش کی ہے امر بالمعروف نہیں ان المنکر کے متعلق سے کسی کی ملامت کی ملامت کا ہرگز خیال نہیں کیا برائیاں اور بہیائیاں اور فہاشیوں پر کبھی سکوت نہیں کیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی رت کو دیکھیں خط نظر کے ان کے اس موقف میں صحیح کیا تھا غلط کیا تھا لیکن جب قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے انتقام لینے کے لیے خلیفہ وقت کے سامنے کھڑی ہو گئی جنگ جمل کی رودات پڑی ہے اس کی جیتی جاتی تک جاگتی تصویر ہے ابو بکر صدیق کی دوسری لخت جیگر ذات النتاقین اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف جیسے خون خار اور بار روب انسان کے سامنے حق گوئی سے پریز نہیں کیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ یاد کیجئے جب وہ حلقہ باگوشہ اسلام ہو جاتی ہیں تو اپنے صاحب زادے پر اسلام پیش کرتی ہیں تو باپ مالک بن ندر ایک طرف بیٹے کو اسلام سے باز رکھنی کی تلقین کرتا ہے لیکن ماں کی باتوں کو مان کر انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدب اسلام کو اپنا لیتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے انس کے بعد اپنے شوہر مالک بن ندر کو بھی اسلام کی دعوت دیتی ہیں لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتا ملک شام چلا جاتا ہے اور کفر کی حالت میں وہاں موت ہو جاتی ہے حواتین کے لیے بہت ضروری ہے ہر صحابیہ نے دعیہ بن کر زندگی گزاری خلاف شرع امور پر سکوت کو گوارہ نہیں کیا اسی لئے شائستہ انداز میں اور شرعی اصولوں کے موافق اس کی اصلاح کی کوششیں کرتی رہیں یہ کوششیں باعور بھی ہوئیں تب کتب حدیث کا زخیرہ ایسے سکڑوں و سیکڑوں واقعات کے واقعات سے بھرا ہوا ہے صحابیات کے واقعات میں وضو سے لے کر کھانے پینے کپڑے پہنے اڑنے سے کہ مسائل صحابہ اکرام کی ماں زوجات محترمات بیٹیوں اور بہنوں نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت پر تنبی کی ہے عبد الرحمن ابی بکر عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کے سامنے وضو کرتے ہیں تو انہیں تعلیم دیتی ہیں یا عبد الرحمن اصبغ الوضوع فإن نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو اے عبد الرحمن اچھی طرح سے وضو کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان ایڈیوں کے لئے جہنم کی آگئے جو دوران وضو خوشک رہ جاتے ہیں صحیح مسلم یوں تو واقعات بہت ہیں میرے دوستو بھائیو اپنی عورتوں کیلئے آپ نمونہ عمل بنائیں صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام آشرہ کے باب میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں یہ تمام خدمات تاریخ کی کتابوں میں سنیرے حروف میں لکھی ہوئے ہیں صحابیات نے اسوا اور آئیڈیل بن کر آنے والی نسلوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا ہے تاکہ ان کے نقش قدم کی اتباع کر کے ان کے خوشہ چیم بن کر فوز و فلاہ اور عبدی کامرانی اور ہم کنار ہو سکیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لئے ہماری عورتوں کے اندر دینی بے داری پیدا فرمائے اور ان کی علم و ہنر ان کے اندر پیدا فرمائے اور نیک جذبہ دعوت کا دعیہ بننے کا اور عمل بن معروف نہیں ان علم منکر کا کام کرنے کا حوصلہ انہیں عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ